دیکھئے دجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پرہا لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے لا تضاو قریتن اللہ حبتہا فی اربعین لیلتن مسلم شریف کی روایت ہے پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے ادھر کو بھون جائے گا صرف چالیس دنوں گے کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ اندازہ ہے نہ حاصل ہماری فضا میں دائر باتیں ہیں ہمارے ہوای جاس چوبیس گھنٹے میں گزر سکتے ہیں بشن سے مہنم سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو قانون کے ماں بین اسی ہاں اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے گدھے کی ماں بینہ حافرِ ہمارے ہی اللہ حافرِ آخر مسیرت و یعبین و لیلت اس کے گزے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مصابت ہوگی اب دائر بات اس کا گزہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی بسوطن لہو یسمعو ماں بینن خافقین قندل امام میں بھی ہے مصطد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بش کی تقریر سب سنیں گے کی نہیں اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا اسمان کو بھاریس پر آئے گا مادرداد انز اکمہ اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھ رہے ہیں یوجی المہتر مردوں پر بندہ آج جو ہے کلونن اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی ہے نشوی حال کے لئے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا وہ پھر زندہ کر دے گا وَجَبْعَ سُمْعَهُ یعنی جبعَ سُمْعَهُ شِعَاطِينَ عَلَى صُورَتِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَاتِ آدْهُمْ الْاَبِيْهِ وَاَخِيْهِ فَيَقُولْ اَلَسْتُ فُلَانًا اَلَسْتَ تَعْرِفُمِي اس کے ساتھ شیعاتینِ جن کا لشکر ہوں گے اور ان کی صورت میں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آخر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائیب کانفرنس اور وہ بھی یونائیٹڈ نیشنز کہتے ہیں آخر جو آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نگلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند کر جکڑ کر رکھنے کوئی کرے گا اور وہ رسیہ تڑھا کر وہ دجال کے پیچھے بھاگے گا وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹھے سوٹھے عورتوں کے لیے موقر کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہاں در بھی آیا ہے کہ دھرٹی پرسنس سیٹھے سب کی جو ہے خاص کن دی جا عورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب بھوڑی حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی نظری نیدر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی نیدر نہیں بولا کیا کر رہے ہو ان کی یہ گھرگوٹی میں سیاسن پڑ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پرسپور کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا عام طریقہ بارحال یہ دجالی جو ہے دجال اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلحیتیں اس میں تھیں وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سبھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہے وہ بیدار رہتا تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ بوشاہتا کیا کہ سوچتے ہیں کہ شاید یہی دجال تک جائے حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پر اپنے والے نہیں ہوئے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گناہ خون کا جو ہے جوہے تمہارے اوپر انزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قویم داری وہ عیسائی تھے اسلام لائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی تو ادھر لے گئی تو ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ادھر نہ ہو گیا وہ کوئی نہیں غیر آفات اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دھوم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا آئے ہو دیکھو فران سومعہ ہے درہ اندر جاؤ بہنہ جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا ادھر کرنا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کچھ سوالات کیے کیا بہرہ غلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے سارا پانی پی جائے کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں متجان ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتال کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک نوایت یہ ہے جب حضرت آئے طبیب داری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کر آیا اور انہیں یہ صالب طبیب داری کا واقعہ سنوائے دیکھئی بھی ہے اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیشنہ کرنا کی وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعب قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازی جو شیطان اللہین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری انتہان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورہ چالیس برس اس کے آخری تھی اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتی کرے گا لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقان ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرق گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی حولناک جو زلدلہ ہے یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں اب یہ ہے بیرے اور آپ کے لئے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دنجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آخرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطولن کرو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ ترناکی ہو جس کے معاشر نظام میں سے سود اور جوہے کو نکال کر باہر کر لیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی صدق پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھین سکیں برداشت کر سکیں انہیں امتحانات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدددار ہو اقول قولی حضا وستغفر اللہ لیو لکم ولی سار المسلمین والمسلمان